دوستو فاقی وزیر داخلہ ایسا نقبال پر قاتلانہ حملے کے ملزم عابد حسین سے کی جانے والی تفشیش کی ابتدائی رپورٹ سامنے آگئے ابتدائی تفشیشی رپورٹ کے مطابق ملزم عابد حسین کی تعلیم میٹرک ہے ملزم خود کوئی کام نہیں کرتا جبکہ اس کا والد محنت مزدوری کرتا ہے اور اس طرح گھر کی روزی روٹی چلا رہا ہے رپورٹ کے مطابق ملزم تین چار ماہ سے اپنے خیالات دائری میں لکھتا رہا اور اس نے ایسا نقبال پر حملے سے قبل بقاعدہ منصوبہ بندی کی پولیس کی تفشیشی رپورٹ کے مطابق ملزم عابد نے واقع والے روز تقریب کے منتظمین کو فون کر کے ایسا نقبال کی آمد کی تصدیق کی اور تصدیق ہونے کے بعد ملزم نے اپنے بال بنوائے اور اچھے کپڑے پہن کر کارنر میٹنگ میں شامل ہو گیا تفشیشی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اپنے پڑوسی عظیم اشرف کو گھر سے بلائیا اور موٹسیکل پر کنج روڈ لے گیا ملزم عابد ساڑھے چار بجے شام کارنر میٹنگ میں کنج روڈ پہنچ گیا رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ ایسا نقبال واپس جانے لگے تو ملزم عابد نے انتہائی قریب سے تیس بور کی پسٹل سے فائر کیا گولی ایسا نقبال کے دائیں بازو کو لگی اور پیٹ میں پیوست ہو گئی تفشی رپورٹ کے مطابق موقع پر موجود حفاظتی سکارڈ نے ملزم کو پکڑا اور اس سے پسٹل برامت کی جبکہ ملزم کی موٹسیکل بھی پولیس نے قبضے میں لے لی ہے رپورٹ کے مطابق ملزم عابد حسین نے پانچ ماہ قبل کاشف نامی لڑکے سے پندرہ ہزار روپے میں پسٹل خریدی تھی جبکہ ملزم نے دو تین ماہ قبل سبیل نامی شخص سے اٹھارہ سو روپے میں گولیوں کے پچاس راؤنڈ خرید رکھے تھے پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے بیان میں لکھا کہ وہ اسے خواب میں احسان اقبال کو مارنے کا حکم ملا تھا جبکہ وہ مولانا اشرف آصف جلانی اور خادم حسین رزوی کے بیانات سے کافی متاثر ہے رپورٹ کے مطابق ملزم عابد حسین دوہزار سولہ میں ڈیڑھ ماہ دبائی رہ کر واپس آ گیا خیال رہے کہ احسان اقبال پر چھ مائی کو ناروال کے علاقے کنجرود میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا گولی چلانے والے ملزم عابد حسین کو موقع سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور احسان اقبال کو فوری طور پر اسبتال منتقل کر دیا گیا تھا اسے قبل روان برس چوبیس فروری کو ناروال میں ہی احسان اقبال پر جلسے سے خطاب کے دوران جوتا بھی پھینکا گیا تھا جس کے بعد وہ تقریر ادوری چھوڑ کر چلے گئے تھے پولیس نے جوتا پھینکنے والے شخص کو حراست میں لے لیا تھا تاہم احسان اقبال نے جوتا پھینکنے والے شخص کے خلاف قانونی کاروائی سے روک دیا تھا جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا دوستو یہ تھی احسان اقبال کے اوپر حملہ کرنے والے ملزم عابد کی کہانے مزید ایسی ہی لیٹس نیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ نگے بان